بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بچہ مادر غرحم میں آ جاتا ہے جب عورت پیگننٹ ہو جاتی ہے تو پیرنٹس کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے کن چیزوں کو کرنا چاہیے کن عامال کو کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بچے کے اوپر نیک اثارات مرتب ہو جس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہوں جو شیخ عبدالقادر جلانی کے اندر تھی جو امام ابو عنیفہ علیہ الرحمت وربزوان کے اندر تھی جو جنید بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر تھی اس طرح کی جو معزز شخصیات دنیا سے گزری ہیں اس طرح کی شخصیات سلسل ناپید ہوتی جا رہی ہیں آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈسکو ڈانسر بن جاتے ہیں آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جو دل ہے وہ موبائلوں میں لگتا ہے آج کل جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گیم کھیلنے کے آدھی ہو جاتے ہیں آج کل جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ قرآن سننے کے بجائے دینی چیزوں کو سننے کے بجائے وہ گانوں کی پریکٹس کرتے ہیں وہ گانے سنتے ہیں وہ تبلہ بجاتے ہیں وہ اس طرح کی ساری خرافات کرتے ہیں آخر یہ کیوں چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں اس کے اوپر جب غور و فکر کریں گے تو جقیناً آپ ایک نتیجہ پر پہنچیں گے کہ حالت حمل میں پیرنٹس نے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی بلکہ حالت حمل میں بھی وہ ایسے کام کرتے رہے جیسے وہ ٹی وی دیکھتے رہے وہ گانے سنتے رہے وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتے رہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے جو وہ تمام چیزیں ہیں جو بچے کے اوپر اثر مرتب کرتی ہیں جب بچہ حمل میں آ جاتا ہے تو آپ جو اپنی زبان سے ادا کریں گے آپ جو سوچیں گے آپ جو کھائیں گے آپ جو بولیں گے آپ جو عمل کریں گے ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے وہ بچے کے اوپر مرتب ہوتا ہے تو ہمیں تین چیزیں جو ہیں وہ خصوصی طور پر کرنی ہے جب حمل کے اندر بچہ آ جائے یہ کام پیرنٹس کو کرنا ہے پیرنٹس ماں اور باپ دونوں کو یہ کام کرنا ہے سوچی طور پر عورتوں کو یہ کام جو ماں ہوتی ہے اس کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے یہ تین چیزیں کیجئے انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ آپ کے گھر میں بھی خبت القادر جلانی جیسے بزرگ شخصیت پیدا ہوگی تو آپ کے گھر میں بھی امام ابو حنیفہ جیسا فقیح پیدا ہوگا تو آپ کے گھر میں بھی امام بخاری جیسا محدث پیدا ہوگا پس ان تین چیزوں کا ضرور خیال رکھیں گے نمبر ایک گناہوں سے بچنا ہے حتی المقدور کوشش کرنی ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو بچنا ہے احتیاط کرنی ہے گناہوں سے نمبر ایک یہ نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرنا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا ہے سنتوں پر عمل کرنا ہے پیرنس کو چاہیے کہ حالتِ حمل میں سنت پر عمل کریں کوشش کریں کہ ہر دو کام کریں جو سنت کے مطابق ہو جو سنت کے موافق ہو نماز کی پابندی کرنی ہے اور سنن و نوافل کا بھی احتمام ضرور کرنا ہے اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ایک دعا بتا رہا ہوں اللہ رب العزت سے وہ دعا کرنی ہے وہ دعا مانگنی ہے ہاتھ اٹھائیں بار بار اللہ رب العزت کے حضور اور یہ دعا کریں ربی حبلی ملدنک زربجتن طجیبہ انکا سمیع الدعا ایک بار پھر دعا سن میرے رب اس بچے کو ہمارے لیے ہمارے خاندان کے لیے ہماری زرریت کے لیے پاک بنا بے شک آپ دعائیں سننے والے ہیں دعائیں قبول کرنے والے ہیں تو اس دعا کا خصوصی طور پر احتمام کرنا ہے تو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ تین چیزیں ضرور کرنا چاہیے انشاءاللہ والعزت ان کے گھر میں بھی نیک صالح اور نیک صیرت اولاد پیدا ہوگی کبھی ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرے گی جو زندگی کے موڑ کسی موڑ پر ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں ان کے ساتھ بدتمیزی اور بے حیائی اور بد اخلاقی نہیں کرے گی جو زندگی کے کسی موڑ پر بھی ان کو آلڈ ایج ہوم کے اندر یا اسی طریقے سے وردہ آشرم کے اندر جا کر کے نہیں چھوڑے گی ان کو مارے گی پیٹے گی نہیں بلکہ وہ دین کا داعی اسلام کا صفاہی بنے گی وہ اولاد عالم حافظ اور قاری بنے گی یہ تمام کی تمام چیزیں مرتب ہوں گی اگر آپ نے ان تین چیزوں پر ان تین باتوں پر عمل کر لیا تو امید ہے کہ یہ کلپ آپ کو بہت معلوماتی لگی ہوگی اس کلپ کو صدق جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک شیئر سے کوئی ایک پیرنس کوئی ایک ماں باپ اس کے اوپر عمل کر لیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت بھی سبر جائے اس کا بچہ بھی نیک اور صالح بن جائے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے بچوں پر بھی اور آپ پر بھی مرتب ہو تو اس کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل افسر ویزن کو سبسکراب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات آپ تک سب سے بہلے پہنچتی رہیں مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ